اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل گلوبل ازاد فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے موبائل کی سکرین کو کس طرح ریکارڈ کر سکتے ہیں اکثر دوست یہی سوال کرتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کر سکیں کہ بتا سکیں کس طرح موبائل پر یوز کریں کوئی بھی چیز آپ نے موبائل سکرین پر ریکارڈ کرنی ہو تو وہ کس سافٹ ویئر سے اور کس طرح ہم ایزلی ریکارڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈز کے لیے بہت سے سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں جو آپ کو پلیسٹیر پر ایزلی اویلیبل ہیں لیکن میں آپ کے لیے جو سافٹ ویئر ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ڈیو ریکارڈر کے نام سے پلیسٹیر پر مجود ہے اس کے علاوہ ایک موبیزین سافٹ ویئر بھی لوگ یوز کرتے ہیں لیکن موبیزین کی بجائے میں آپ کو ڈیو ریکارڈر ریکمینڈ کرتا ہوں اگر آپ نے یہ سافٹ ویئر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم پلیسٹور پر جائیں گے فرینڈز یہ ڈیو ریکارڈر میرے پاس آل ریڈی انسٹال ہے تو میں صرف آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ پلیسٹور میں کہاں پر آپ کو ویلیبل ہوگا تو ڈیو ریکارڈر اگر آپ دیکھیں تو یہ تیرہ ایم بی کا سافٹ ویئر ہے اور 4.8 سٹار اس کی ریٹنگ ہے اور 100 ملین پیپل اسے اب تک ڈاؤنلوڈ کر سکیں اس کے ان لیو اگر ہم موبیزین دیکھیں تو موبیزین کی 4.5 سٹار کی ریٹنگ ہے تو اس لیے میں آپ کو ڈیو ریکارڈر زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ اس میں ہر چیز آل ریڈی بلٹ ان ہے بعض سکرین ریکارڈر جو ایسی ہیں جن میں آپ کو ایکسٹرا سے ساتھ سافٹ ویئر یوز کر کے اپنی ویڈیو کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے تو فرینڈ ادھر سے آپ پلے سٹور پر جا کر آرام سے انسٹال کر سکتے ہیں تو میرے پاس آل ریڈی انسٹال ہو چک ہے تو میں ریورس جا کر آپ کو ڈیو ریکارڈر اوپن کر کے ہاؤ ٹو ریکارڈ موبائل سکرین کی تمام ویڈیو کے بارے میں بتاتا ہوں تو یہ میں ریورس آگیا ریورس پیج پر تو ادھر میرے پاس ڈیو ریکارڈر اوپن کر کے تو یہ میں ڈیو ریکارڈر کو اوپن کر رہا ہوں فرینڈ یہ جیسے میں نے ڈیو ریکارڈر اوپن کیا تو اس میں میرے پاس ٹاپ پر ایک ویڈیو کا آپشن جو میں نے ویڈیو ڈیو ریکارڈر سے ریکارڈ کی ہوں گی وہ میرے پاس شو ہونا شروع جائیں گی کیمرہ اس کے بعد ویڈیو بنا کر آپ خود لائیو اپنے آپ کو خود لائیو ہونا چاہتے ہیں تو اس ڈیو ریکارڈر کے ذریعے آپ لائیو سکرین ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ ٹول بنے نظر آ رہے ہیں اگر آپ انہیں کلک کریں گے تو اس میں آپ کے پاس فردر ایڈٹ ویڈیو کا آپشن آئے گا مرج ویڈیوز ویڈیو ٹو جی آئی ایف وائ فائی ٹرانسفر اور ایڈٹ ایمیج اور سٹیچ ایمیجز کا تو اگر ہم سب سے پہلے ایڈٹ ویڈیو پر جائیں تو اس پوز میں ایک ویڈیو لیتا ہوں تو فرنڈ میں نے ایک ویڈیو سیلیکٹ کی تو اس کو میں فردر آگے میرے پاس ڈیو ریکارڈر آپشن دے رہا ہے کہ میں ڈرم کر سکتا ہوں کراپ کر سکتا ہوں اس میں اس کے بیک گراؤنڈ پر میوزک ایڈ کر سکتا ہوں سب ٹائٹل ایڈ کر سکتا ہوں کہ مجھے ویڈیو چلے اور ویڈیو کے ایڈ پر کون کون سا ٹائٹل مجھے چاہیے ویڈیو کے سٹارٹ اور اینڈ پر انٹرو میں ایڈ کر سکتا ہوں انٹرو اور آؤٹرو اس کے علاوہ میں ویڈیو کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتا ہوں اپنے حساب سے کہ اگر ایک پانچ منٹ کی ویڈیو تو میں اسے پیش کروں تو وہ دس منٹ چلتی رہے تو ویڈیو کی سپیڈ کو سلو کر سکتا ہوں تو میڈل پارٹ ویڈیو کا ریموو کر سکتا ہوں ایڈ ایمیج کر سکتا ہوں بیک گراؤنڈ امیج اور روٹیٹ کر سکتا ہوں تو ان میں سے اگر میں آپ کو صرف ایک آپشن کر کے دکھاؤں تمام آپشن کام کرتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ کام کرتے ہیں میں اسے کافی عرصہ سے یوز کر رہا ہوں تو جیسے یہ میڈل ریموو میڈل میں کر رہا ہوں تو اس میں میرے پاس آپشن ہے کہ ہم ویڈیو کو کہیں سے بھی ٹرم کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر کہ یہ جہاں پر یہ نیچے بار شو اور یہ اتنی ویڈیو میں ابھی ہو کے کروں تو یہ اتنا پارٹ ویڈیو کا ریموو ہو جائے گا تو آپ ویڈیو کے کسی پارٹ کو بھی شروع سے آخر سے میڈل سے کہیں سے بھی آپ ریموو کر کے اپنے حساب سے ویڈیو میں مکسنگ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد فرینڈ میں آپ کو اس کا سیکنڈ آپشن جس طرح مرج ویڈیوز ہے تو مرج ویڈیوز کے آپشن میں آپ دو دو سے زیادہ ویڈیوز آپ اس میں مرج کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس وائی فائی ٹرانسفر کا اگر ہمارے پاس وائی فائی اویلیبل ہو ویڈیو ٹو جی ای ای ایف ان نے کسی ویڈیو ٹو ایمیج میں کنورٹ کرنا ہو تب یہ ہم آپشن یوز کریں گے اس کے بعد ایڈیٹ ایمیج کہ ہمارے پاس کوئی ایمیج مجود ہے ہم اس سے ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو ایڈیشن تو آپ کو اوپر دکھا دی گئی اور ایڈیٹ ایمیج کرنا ہے تو وہ آپ کو نیچے دکھایا جا رہا ہے تو لاسٹ پر ہمارے پاس سٹیچ ایمیجز تو اس سٹیچنگ کے ذریعے ہم دو سے زیادہ ایمیجز کو آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں تو سٹیچ ایمیجز کو جب آپ کلک کریں گے تو دو سے زیادہ ایمیجز آپ ایٹ اٹائم جوڑ کر دو تین چار جتنے بھی آپ کے ویڈیو ایڈیٹ کرنے میں آپ اسے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک سیٹنگ کا اپشن ہے جو کہ دی ایو ریکارڈر میں سب سے اہم ہے تو فرنس اس میں میں آپ کو ایڈوانس میں بتاتا چلوں کہ اس دی ایو ریکارڈر کو میں ڈاؤنلوڈ کرنے کا اور یوز کرنے کا اس لیے ریکمنڈ کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو وارٹر مارک کے لیے کوئی ایکسٹر سافٹوئر ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا پڑے گا کہ مجھے ابھی وارٹر مارک ریموو کرنا ہے آپ اس کی سیٹنگ میں ہی انہوں نے بتایا کہ اگر آپ وارٹر مارک اپنی ویڈیو کے اوپر لانا چاہتے ہیں تو لائیں ادر وائز آپ ڈیسیبل انیبل کے آپشن کو یوز کرتے ہوئے سیٹنگ میں سے ہی وارٹر مارک آپشن کو ختم کر سکتے ہیں تو جب ہم سیٹنگ میں آئیں گے تو ہمارے پاس فرنس ویڈیو سیٹنگ میں آئیں تو ویڈیو ریجولیشن آ رہی ہے جسے آپ نے سیونٹ ونٹی پکسل پر ہی رکھنا ہے جب تک آپ کے موبائل کی بیلٹ ان میموری سکسٹین جی بی تک ہو اگر آپ کے موبائل کی بیلٹ ان میموری ترٹی ٹو جی بی تک ہو اور ریم بھی زیادہ ہو تو آپ ٹین ایٹی پکسل رکھ سکتے ہیں اگر تھوڑے موبائل اگر تھوڑی میموری والا موبائل ہے اور تھوڑی ریم ہے تو آپ سیونٹ ونٹی رکھیں ایٹ ایم بیز بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں اگر آپ ٹویل ایم بیز رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو موبائل سیٹ اچھا یوز کرنا پڑے گا جس کی ریم سپورٹڈ زیادہ ہو تاکہ آپ کی ویڈیو تاکہ آپ کی ویڈیو ہینگ نہ ہو تو آپ اسی آٹو پر ہی رہنے دیں میں آٹو ہی رکمنٹ کرتا ہوں اس کے بعد ایف پی ایس ہے اسے بھی آٹو پر رہنے دیں ویڈیو اورینٹیشن ہے اسے بھی آٹو پر رہنے دیں ریکارڈ آرڈیو تو فرینڈ باز جتنے بھی ہمارے پاس سکرین ریکارڈر ہیں ان میں اکثر ہمیں بلٹ ان آرڈیو ریکارڈ کا اپشن موجود نہیں ہوتا تو اس میں دکھا رہوں گے آپ کو کہ ریکارڈ آرڈیو کا اپشن بھی موجود ہے جسے آپ انیبل کر کے یوز کر سکتے ہیں اور میں آلڑی اسے انیبل کر کے اسی موبائل سے ہی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے بعد ویڈیو لوکیشن کے آپ نے ویڈیو کو ایس ڈی کارڈ میں رکھنا ہے موبائل میمری میں رکھنا ہے اس کے بعد انوارٹ ویڈیو کلر ویڈیو کلر کو آپ انوارٹ کر سکتے ہیں ریپیئر سسٹم یوہل کریش تو اس کے ذریعے آپ کا آپ کے اس ڈیو ریکارڈر میں کوئی مسئلہ آجائے کوئی ریپیئر کرنا پڑے تو آپ ادھر سے اس بٹن کو کلک کر کے کر سکتے ہیں اس کے بعد کنٹرول سیٹنگ ہمارے پاس آگے ریکارڈنگ مارڈ میں سٹینڈڈ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ بیسک بھی سلیکٹ کر سکتا ہیں لیکن پاورفول ریکمنٹڈ فار موسٹ ڈیوائسز یہ سٹینڈڈ مارڈ ہے یہ ریکمنٹ کر رہا ہے ہمیں بہت ساری ڈیوائسز کے لیے ہائیڈ در ریکارڈ وینڈو وینڈ ریکارڈ جس طرح فرینڈ ابھی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں نے یہ والا آپشن اینیبل کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی اس کے سکرین کے اوپر ریکارڈ وینڈو کے آئیکن آتے ہیں کہ آپ اسے کلک کریں کیمرے کو کلک کریں سکرین شاڈ کو کلک کریں تو وہ ابھی آپ کے سامنے شو نہیں ہو رہے تو وہ میں نے ہائیڈ کیا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ آپشن ہمارا شیک فون تو سٹاپ ریکارڈنگ تو اگر میں فون کو شیک کروں تو جہاں پر بھی ریکارڈنگ چل رہی ہے وہیں کے وہیں رک جائے گی تو یہ اس کا ایک بہت اچھا فیچر ہے نارڈ کلوز ہے وینڈو ایکزٹ دا فلوٹنگ وینڈو تو اس آپشن کو آپ اینیبل کر کے اس آپشن کو آپ اینیبل کر کے ٹرن اٹ آن ٹو ریکارڈ ویڈ نوٹیفکیشن وینیور یو وانٹ جب آپ چاہتے ہیں کہ میں اپلکیشن کو کلوز نہیں کرنا چاہتا جب آپ ادھر سے ایکزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ اس اپشن کو اینیبل کریں نیچے مارے پاس ڈیسیبل پاپ اب نوٹیفکیشن آفٹر سکرین شارٹ کا اپشن ہے اس کے بعد کاؤنڈاون ہے کاؤنڈاون کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ویڈیو سٹارٹ کرنے پہلے جس طرح ہمیں کاؤنڈاون دی جاتا ہے گیا ٹھیک ہے آپ ریڈی ہو جائیں اس کے بعد ہائیڈ دا ریکارڈنگ بٹن ہوم پیج ہمارے ہوم پیج پر جو ریکارڈنگ بٹن وہ بھی میں نے ہائیڈ کیا ہوئے اس اپشن کو اینیبل کیا ہوئے کیو ریکارڈنگ سکرین آف تو اس اپشن کو آپ اینیبل کر کے آپ کی سکرین اگر آف بھی ہو جاتی ہے تو آپ کی ریکارڈنگ چلتی رہے گی اگر آپ اس اپشن کو اینیبل نہیں کرتے اور ویسے ریکارڈ کرتے ہیں تو جس بھی جگہ آپ کی ریکارڈنگ پہنچی ہوگی ادھر خود با خود ڈیسیبل ہو جائے گی ڈسکونیکٹ ہو جائے گی ڈیسیبل ہو جائے گی تو اس لیے آپ اس چیز سے بچنے کے لیے اس کو اینیبل کر سکتے ہیں پاس ریکارڈنگ فار انکومنگ کال اس میں آپ کے لیے بھی یہ اپشن ہے کہ آپ کی ریکارڈنگ کے دوران کوئی کال آ جاتی ہے تو یہ آٹو پر آپ کی ریکارڈنگ کو ادھر ہی پاس کر دے گا اس کے بعد ریکارڈنگ ٹولز ہیں جس میں ہمارے پاس سکرین شاٹ ہے کیمرہ ہے جب آپ کیمرہ یوز کریں گے تو اکثر آپ نے یوٹیوب پر یا نیٹ پر ویڈیوز دیکھیں گی کہ نیچے چھوٹا سا فیس بندے کا شو رہا ہوتا ہے جو کے ساتھ ساتھ بھول رہا ہوتا ہے تو اس کے دن تو وہ فیچر آپ اس کیمرہ کے ذریعے لے سکتے ہیں تو برش کا اپشن ہے برش کے اپشن کے ذریعے آپ نے کسی بھی پوائنٹ کو ہائیلائٹ کرنا ہو اپنی ویڈیو کے دوران تو وہ آپ برش کے اپشن کو نیبل کر کے ہائیلائٹ کر سکتے ہیں تو جی آئی ایف ریکارڈر کا اپشن بھی اس میں موجود ہے شو ٹچز تو سکرین پر جو میں ٹچ کرتا ہوں آپ کو اپشن سمجھانے کے لیے تو یہ اپشن میرے پاس ہے بارے میں سمجھا سکتے ہیں اور بقیدہ ٹچ کر کے دکھا سکتے ہیں مویل سکرین کو کہ یہ دیکھیں یہ میں ٹچ کر رہا ہوں یہ چیز اوپن ہو رہی ہے یہ فردر اس طرح آگے چل رہی ہے تو اس کے بعد وارٹر مارک کا جو سب سے بہتر آپشن اس ڈیو ریکارڈر میں دیا گیا ہے کہ وارٹر مارک شو وارٹر مارک ان ریکارڈڈ ویڈیوز تو یہ میں نے ڈیسیبلڈ کیا ہوئے اگر میں ڈیسیبلڈ نہیں کرتا تو میری ویڈیوز پر وارٹر مارک آپشن آنا شروع ہو جائے گا تو پرسنلائز وارٹر مارک فار ریکارڈنگ تو میں ریکارڈنگ کے لیے وارٹر مارک پرسنل کر سکتا ہوں پرسنل وارٹر مارک فار لائف سٹریم تو لائف سٹریم کے لیے میرے پاس آپشن ہے جس ٹائم میں لائف ہوں تو میرے پاس آلیڈ انگلی سیلیکٹ تو اس کا وارڈن بتایا گیا اور فریکویٹلی آنسر کویسٹن ہے جو کہ ہم اکثر جس نے اس اپلیکیشن کو بنایا اس سے ہم پوچھ سکتے ہیں اور ریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو یہ اپلیکیشن کتنی پسند آئی اور سبسکرائب تو آور یوٹیوب چینل جو ان کا منفیکچر ہے وہ بتا رہا کہ آپ ہمارے سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ڈیو ریکارڈر تو یور فرینڈ اور یوز ایکسپیرینس پروگرام اباؤٹ ہمارے متعلق بتا سکتے ہیں تو فرینڈ یہ تھا میرا ڈیو ریکارڈر ویڈیو کا ٹوٹوریل جس میں میں نے آپ کو تمام کچھ بتا دیا کہ اس ویڈیو ہمیں سیٹنگز کیسے ہیں اور اس ویڈیو ریکارڈر کو یوز کیسے کرنا تو ملتے ہیں فرینڈ ایک نیکسٹ ویڈیو میں تو سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ کیجئے اگر آپ کو ڈیو ریکارڈر کمتل کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو اللہ حافظ